موسیقی 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 شروع موسیقی موسیقوم موسیقی 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 کیمہ پہلی سے ہم نے ایک آدھا کیلو لیا ہوا تھا ایک دفعہ اور نکالیں گے تاکہ ساری چیزیں اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں پہلے اس کو اچھی طریقے سے گوند لیں گے تاکہ ایک چیزیں مکس ہو جائیں پراپر طریقے سے آدھا کیلو اس میں ہم نے کیا لیا 200 کیمہ اور تھوڑا چکنائی والا کیمہ ہوتا بہتر ہے بلکل ڈرائی کیمہ جو ہے وہ کوفتے پر صحیح نہیں بنیں گے بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں تھوڑا چکنائی ہو بہت زیادہ چکنائی نہ ہو البتا اور اس میں ہم نے فرائی کیا اور پیاز ایک چاہے کا چمچ اس میں نمک چار سے پانچ ادھا ہری مرچے ہیں تین سے چار ادھا کھانے کے چمچ ہم نے ہرا دھنیا ایک دفعہ گوند لیں اس کے بعد اس کو چھوٹے سائز کے کوفتے بنانے اچھا کوفتہ جو ہے بیف کا کوفتہ عمومن چکن کا بلکل ہی چوٹتا اور اس میں کریک سب سے امپورٹن چیز ہے اپنے ہاتھ گیلے کر کے اس میں کوشش کرنا ہے اس کو خوب ہاتھ سے پریس کر لیں اس میں چھوٹے سے بھی کریک ہوگا تو یہ کریک پکنے کے دوران سارا کھل جائے گا اسی وجہ سے کوفتے جوڑتے ہیں لہذا ہاتھ سے اس کو آپ دیکھیں ایسے سموتھ کر کے دیکھیں گے بلکل ہلکا سا بھی کریک کیسے اگر آپ کو نظر آرہا ہے تو اس کو آپ ہاتھ سے اسے کر کے بند کر سکتے ہیں بس یہ اس سائز کے ہم نے کوفتے بنانے سب سے پہلا کام اور کری کیلئے ہم نے اس میں جس طرح بتایا تھا کہ سرسوں کا تیل استعمال کر رہے ہیں ایک کپ سرسوں کا تیل اور سرسوں کا تیل اگر آپ نے پہلے استعمال کبھی نہیں کیا تو اس کا ایک خاص مخصوص بہت سٹرانگ ذائقہ ہوتا ہے جو کہ عمومن بہت سارے لوگوں کو نہیں پسند ہوتا مجھے بہت پسند ہے بر سل اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سرسوں کے تیل کو تیز آنچ پہ رکھا ہے اور یہ تیز آنچ پہ تھوڑا سا دھویں نکلے گا تھوڑا پک جائے گا تو اس کا جو کچھا پن بھی ختم ہو جائے گا اس میں جو مخصوص بہت سٹرانگ سمیل ہے وہ کافی اتقام ہو جائے گی بلکہ تقریباً ختم ہو جائے گی اس کا طریقہ یہ ہے اپنے تیز آنچ پہ اس کو رکھا جیسی اس میں تھوڑا سے دھویں نکلیں گے اس کے بعد ہم اس کے پروسس کی طرف آ جائیں گے اور آج ہم آپ کو میرے سٹائل کا گرم مسالہ پاوڈر بھی بنانے سکھا رہے ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کچھ تیز پات لے لیے یہ گرم مسالہ پاوڈر بہت اہم چیز ہے پاکستانی کھانوں میں عموماً کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو تیار پیکٹ کے مسالے ہوتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ برے ہیں اچھے مسالے ہیں لیکن ان کی لائف اتنی نہیں ہوتی ہے جیسی آپ نے پیکٹ کھولا ہے اس کے بعد آپ کو یاد ہو فریزر میں اس کو پیکٹ کو رکھیں اور گرم مسالہ بھی عام طور پر بہت سارا پیس کے نہ رکھیں اور یہ ہم نے تیز پات تھوڑے سے لال دیئے کالی مرچے ہیں تقریباً ایک دو کھانے کے چمچ بادیاں یہ بہترین چیز ہے اس کا بڑا خوشبوت اور اچھا زائقہ ہے بادیاں پھول جس کو سٹار انیس کہتے ہیں اور یہ ہمارے مسالوں میں میں یہی کہتا ہوں کہ خائب ہو گیا یہ شامل کرنا چاہیے ساتھ میں تھوڑی سی سبز لائچی ساتھ میں تھوڑا سا جویتری زیرہ اس میں زیادہ پڑتا ہے تو تقریباً تین کھانے کے چمچ زیرہ شامل کر دیا بڑی لائچی اس میں آگئی چھے سے آٹھ عدد اور دارچینی اس میں آگئی چند سٹکس اس کو اب ہمارے ہلکا سا بنیں گے اور بننے کی وجہ اور یہ اس میں جائفل کے دو ٹکڑے ہلکا سا بننے کی وجہ اس میں ایسنشل آئل ہوتے ہیں اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو گرم مسالی کی خوشبو زائے کا بہتر فیل ہوتا ہے اس کا پیٹو اگر آپ اس کو کچھا پیسیں لیکن اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے کہ ہلکا سا گرم ہو جائے اس میں بسیکلی پکنا نہیں چاہیے اس کے کلر مسالوں کے چینج نہیں ہونے چاہیے اس کو آپ نے کھڑے ہو کے سامنے ہی ہلکا ہلکا روز کرنا اچھئے دیکھیں یہ اس میں سے دوہ نکل گیا اب یہ ہمارے پر تیار ہو گیا تھوڑا سا میں اس میں نورمل کوگی موائل بھی شامل کر دوں گا تھوڑا سا باس اس کے بعد سب سے پہلا کام اس میں آ جائے گا پیساوہ پیاز اور یہ شامل کرنے کے بعد اس کی ہم بنائی شروع کر دیں گے پہلے یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ گرم مسالہ آپ میرے حساب سے اگل ذہن میں رکھے گا اس کو جب بھی روست کریں گے ہاتھ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ سے اس کو پکڑ رہے ہیں یہی اس کی نشانی ہے جہاں یہ چٹخنا شروع ہو گیا سمجھ گے کہ یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا اس سے پہلے پہلے اپنے چولا بند کر دینا ہے ایک مزیدار آپ کو خوشبو آنی شروع ہو جائے گی بس فیلال اس کو میں ہی پہ چھوڑ رہا ہوں ہم یہاں پہ آتے ہیں پیاز فرائے کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس میں ہم شامل کر دیں گے لیسن ادرک اور اس کو بھی ہم نے پکانا ہے پھر ہم نے گرینڈ بھی کرنا ہے سب سے پہلا کام تو پیاز ادرک اور لیسن کی فرائنگ شروع کر دی پیاز ہم نے پیسا ہو لیے آپ چاہے ثابت بھی شامل کر دیں بعد میں ایوینچولی ہم نے اس کو پیسنا ہے یہ ہمارا مسالہ اب تیار ہے پیسنے کے لیے اور پیس کے اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کسی ایسی تھیلی میں ڈالیں کسی ایسی ڈبے میں جو بلکل اے ٹائٹ ہو اور باہر نہیں چھوڑنا ہے کچن کے باہر نہیں رکھنا ہے فریج یا فریزر دو جگہیں اس کی باس باہر تھوڑا اس کی جتنی خوشبو ہے جتنی اس کی زائقہ ہے سب ختم ہو جائے گا یہ گرم مسالے کی سب سے اہم چیز جو آپ نے شامل کرنا ہے اس کو کسی بھی کھانے میں وہ اسی وجہ سے شامل کرتے ہیں اگر وہ وجہ ختم ہو جائے یعنی اس میں خوشبو زائقہ ہی نہ رہے تو پھر اس کو شامل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بہت ساری ریسیپیز میں لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے گرم مسالے اتنا ڈالا اتنا ڈالا اس کا فائدہ نہیں ہے ڈبوں میں پسے مسالے کے خلاف نہیں ہوں صرف مسئلہ یہ کہ وہ ان کے خوشبو ختم ہو جاتی ہے پسائی کے دوران ہی کمپنی میں جہاں پہ پیک ہو رہا ہوتا ہے پھر دوسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ پیکٹم نے کھولا اور جب اس کو سمال کیا تھوڑا سا باقی جو بچ گیا وہ پھر پڑے پڑے چل جا بھائی اس کو تھوڑا ٹھوڑا 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 ٹھ ہمیں لال کھانے کلر میں پسند ہوتے ہیں لیکن اس میں تیکھاپن بلکل بھی نہیں ہے میرے بڑے فیوریٹ چیزوں میں سے مرچوں میں سے آتا ہے اور میرے پاس اس کا پیسٹ بھی بنایا ہے اس کا پاڈر بھی اگر آپ کو کسی اپنے شہر میں اس کا پیسٹ ثابت مرچوں کو ہم نے بوائل کر کے تھوڑا سا پکایا ہے اور پھر اس کو ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا اس کو فریج میں رکھیں باہر نہیں رکھ سکتے خراب ہو جائے گا یہ اس میں آگیا تلہار مرچ کا پیسٹ یہ آگئی لال مرچی پاورڈر حسبے برداست یہ آگیا اس میں حلدی اور یہ رو مجھے ذرا ہند بلینڈر دے دیں گے یہ آگیا اس میں سوکھا دنیا سفید زیرہ اور اس ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے چولے سے اٹھا لیا اس کی وجہ یہ کہ مسالہ جلے نہ لہٰذا اس کو چولے سے بلکہ چولا کر دیتے ہیں بند اب اس کی ہم کریں گے تھوڑی سی پسائی اور پسائی کیلئے ہم یہاں پہ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے تاکہ ایزی لی اس کی پسائی ہو سکے یہ لیچ بلکہ دو سے ڈھائی کا پانی اس میں شامل کر دیا اس میں سبز لائچی دارچینی تھوڑا سا جویتری تھوڑی سی کالی مرچ بادیان ایک پھول کافی ہے سفید زیرہ ایک چائے کا چمچ کافی ہے بڑی لائچی دو عدد کافی ہے تیس پات دو سے تین عدد اور لونگے تھوڑی سی دالیں گے بلکل 3 سے 4 زینے بس اس کے بعد آجیں گے اس میں سارے کوفتے اور اس کے بعد اسی کوکنگ سٹارٹ ہو جائے گی تھوڑا سی سٹل ہو جائے گا کوفتہ کافتہ کے کوکنگ ٹائم اس کا 10 سے 15 منٹ ہے میکسیم بھیس منٹی سے اوپر نہیں بلکل لیکن جس میں نے آپ کو بتایا تھا کوفتے چیک کر لیجیے کہ اگر اس میں ہیں تو پھر آپ یہ کوفتہ بچے گا نہیں جتنا بھی جوڑا ہو کریک تھوڑا سا کھل جائے گا ٹوٹے گا نہیں لیکن کریک کھل جائے گا تھوڑا سا بدنما ہو جائے گا لہذا یہ آپ نے اب اس کو مکس کیا تھوڑا سا اس میں نمک شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا کفتہ سیٹ ہو جائے پھر اس میں ہم آلو شامل کر دیں گے اس کے بعد پکنے چھوڑ دیں گے آخر میں گرب مسالہ پاورڈ بھی شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ وہ بلکل انڈ میں اس کو اپنے چمچ نہیں چلا نا کوفتہ جنہوں نے بنایا ان کو اچھی طرح ایڈیا ہے کہ کوفتہ جیسی اس میں شامل کر دیا پھر چمچ کا کام نہیں ہے پھر اس کو اپنے پاٹ کو پین کو ہلانا ہے تھوڑا سا تین چار منٹ پک جائے یہ اسی ٹائم میں اس کا پتہ لگ جاتا ہے یہ بلکل گیند نمہ نہ اس کی اوپر کریکس ہیں نہ یہ کوفتے کا گوشت جو سے بربرا ہ ہوا ہے یہ سب کچھ کنٹرول کر لیا دو تین چیزوں نے بریٹ کم نے چنے کے آٹے نے اور یہ کھوپرا بس اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ آلو آدھا کلو آلو ہیں اور آدھا کلو اس میں کوفتے چیننج بس اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کیا مکس اور اس کو میں کور کر دیتا ہوں دھیمی آنچ میں پکنے چھوڑ دیں گے جب تک یہ کوفتے اور آلو دونے اس میں پکتے ہیں آنچ میں اسی کم کر رہا ہوں اب اس کو ہم نے کوئی چرچانی کرنی آلو کوفتہ کری اجزہ کوفتے کے لیے بیف قیمہ آدھا کلو بریٹ کرم سے کب چنن آنٹا تین کھانے کے چمچے کھوپرا دو کھانے کے چمچے ہشخاص پیسٹ تین کھانے کے چمچے گٹا دھنیا تین کھانے کے چمچے حری مرچ پانچ عدد پیاس لائسڈ دو عدد بڑی لہسن کی دو کھانے کی چمچے فرائیٹ پیاس ایک کپ گٹی عدرک چار کھانے کے چمچے آلو کیوبس آدھا کلو درمیانے مسالے کے لیے پچھوڑا دھنیا دو کھانے کے چمچے باقی اجزاء کے لیے